براء خوشنودی سرکار سید شہدہ باواز بلن نارے صلوات براء خوشنودی حضرت زہرہ صلام اللہ علیہآ باواز بلن نارے صلوات براء خوشنودی ورزا سرکار امام اس رجل اللہ تعالی فرجو شریف باواز بلن نارے صلوات حضرت مومنین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضب روایت قدیم ہر سال کی طرح امثال بھی ادارہ تحفظ مرسیخانی کے جانب سے آل محمد علیہ السلام کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے جو عشر مجالس قائن عقاد پہلی محرم الحرام سے نوی محرم الحرام تک منعقد کیا جاتا ہے وہ امثال پھر پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے اور ان مجالس میں مختلف اور مشہور و معروف مرسیخان حضرات اور آل محمد علیہ السلام کے مصیبت سرائی کرتے ہیں مرسیخانی کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مسائب نظم میں بیان کرتے ہیں میں آج کی تیسری محرم الحرام کی تیسری مجلس کو اس سلسلہ مجالس کی اس کے آغاز کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں برادرم آلی جناب مرزا فرقان حسین صاحب سے کہ وہ جلوہ فروزہ ممبر ہوں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں سرکار سید و شہدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے شیر بھی دیکھیں یہاں سے کیا پھوک سے بجھا دیں گے نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر یہی چراغ ہیں جو قبر جگ مگا دیں گے یہی چراغ ہیں جو قبر جگ مگا دیں گے کہ کریں گے خلد سے آ کر ملائکہ بھی سلام کریں گے خلد سے آ کر ملائکہ بھی سلام ہم اپنے گھر میں علم تازیا سجا دیں گے کہ جو دیکھی فوج کی قسرت کہا یہ غازی نے جو دیکھی فوج کی قسرت کہا یہ غازی نے انہیں تو اسغرے بے شیر ہی ہرا دیں گے انہیں تو اسغرے بے شیر ہی ہرا دیں گے کہ کسی کو لا نہ سکے مثلے بوزر و کمبر کسی کو لا نہ سکے مثلے بوزر و کمبر زمانے والے علی کی مثلے بوزر و کمبر آخری شیر کرو تو خرچ ذرا شاہے دی کی مجلس میں کرو تو خرچ ذرا شاہے دی کی مجلس میں ہسین تم کو نتیجے میں دس گناہ دیں گے ہسین تم کو نتیجے میں دس گناہ دیں گے مقتہ بھی دیں گے فرشتے پوچھیں گے فرقان قبر میں جو سوال فرشتے پوچھیں گے فرقان قبر میں جو سوال انہیں بھی منقبت و مرسیہ سنا دیں گے کہ فرشتے پوچھیں گے فرقان قبر میں جو سوال انہیں بھی منقبت و مرسیہ سنا دیں گے جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے فرقان حسین صاحب بارگاہے شہدہ کربلا میں بارگاہے سلطان کربلا میں منظوم خراج اقندت پیش کر رہے تھے اور ایک بہترین اور مرسا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور اب میں بسد عدب اور بسد احترام گزارش گزار ہوں بزرگ مصیبت سرائے اہل بیت مرسیہ خان آل محمد علیہ السلام آلی جناب زفر عابد علوی صاحب سے کہ وہ جلواف روز ممبر ہوں اور مرسیہ پیش فرمائیں کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی بچپن کیا چیز تھا جوانی کیا تھی بچپن کیا چیز تھا جوانی کیا تھی یہ گل کی مہگ تھی وہ ہوا کا جھوکا یہ گل کی مہت تھی وہ ہوا کا جھوکا ایک موج فنا تھی زندگانی کیا تھی تفلی دیکھی تفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے تفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے ہسنی کو حبابِ آپ دیکھا ہم نے اور جب آنکھ ہوئی بند تو اغدا یہ کھلا جو کچھ دیکھا سو خواب دیکھا ہم نے جو کچھ دیکھا سو خواب دیکھا ہم نے یہ عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی یہ عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی مرنے کی خبر بھی عام ہو جائے گی اور روتے ہو کیا نیز جوانی کے لیے پیری کی سہر بھی شام ہو جائے گی پیری کی سہر بھی شام ہو جائے گی تفلی نہ رہی تفلی نہ رہی کہ تھی وہ جانے والی تفلی نہ رہی کہ تھی وہ جانے والی کیا رہتی جوانی تھی مٹانے والی کیا رہتی جوانی تھی مٹانے والی پیری کو رشید بس غنیمت سمجھو پیری کو رشید بس غنیمت سمجھو اب فصل نہیں ہے کوئی آنے والی تفلی نہ رہی کہ تھی وہ جانے والی کیا رہتی جوانی تھی مٹانے والی اور پیری کو رشید بس غنیمت سمجھو اب فصل نہیں ہے کوئی آنے والی چند شیر سلام کے پڑھے جائے بھائی چالیس پہتاری دولو پڑھے محمد محمد میرے نفیس صاحب محفو کا سلام ہے کہ مجرعی جس سے نبی خوش ہوں سلام ایسا ہو مجرعی جس سے نبی خوش ہوں کلام ایسا ہو مجرعی جس سے نبی خوش ہوں کلام ایسا ہو خلد ملنے کا پیام آئے سلام ایسا ہو خلد ملنے کا پیام آئے سلام ایسا ہو مجرعی جس سے نبی خوش ہوں کلام ایسا ہو اور خلد ملنے کا پیام آئے سلام ایسا ہو مدہ خان ہوئے کلیم اوج کلام ایسا ہو اور مجدہ دار سلام آئے سلام ایسا ہو مان لیں ملحظہ ہو کہ مان لیں اہل زبان مان لیں اہل زبان لطف کلام ایسا ہو مان لیں اہل زبان لطف کلام ایسا ہو اور لوگ تسلیم کریں جس کو سلام ایسا ہو مان لیں اہل زبان مان لے اہلِ زبان لطفِ کلام ایسا ہو لوگ تسلیم کریں جس کو سلام ایسا ہو شاد ہر شیر پہوں آلِ محمد کے غلام شاد ہر شیر پہوں آلِ محمد کے غلام خود پڑھے بزن الدرود آج سلام ایسا ہو پیروی شاہ رہے سب رفقہِ سرور پیروی شاہ رہے سب رفقہِ سرور ایسے تذبیع کے دانے ہوں ایمام ایسا ہو ایسے تذبیع کے دانے ہوں ایسے تذبیع کے دانے ہوں ایمام ایسا ہو ایسے تذبیع کے دانے ہوں ایمام ایسا ہو شرکت آ کر نہ کریں چرخ سے جس طرح ملک شرکت آ کر نہ کریں چرخ سے کس طرح ملک بس جب ایسی ہو مدہِ امام ایسا ہو خلد کو خلد کو پہنچا دیا شپیر نے خواہ خلد بریم خور کو پہنچا دیا شپیر نے تا خلد بریم ایسا حادی ہو جہاں میں تو ایمام ایسا ہو کیا کہنا ہو شرکت آ کریں ملحظہ ہو شرکت آ کریں شوخ سے تیغوں میں نماز شرکت آ کریں شوخ سے تیغوں میں نماز یا ور ایسی ہو خداداں یا ور ایسی ہو خداداں تو ایمام ایسا ہو شرکت آ کریں شرکت آ تمام شرکت آ کریں شرکت آ کریں شرکت آ کریں اور پیشوہ سب کے علی باد نبی مثل نبی دی امامت جسی اللہ دی امامت جسی اللہ امام ایسا ہو دے امام جسی اللہ امام ایسا ہو پیشوا سب کے علی باد نبی مثل نبی دے امام جسی اللہ امام ایسا ہو مدھا کا عشق بڑھے وصل رہے فصل مٹے شاہدے نظر سے پیغام و سلام ایسا ہو دو تین شعر اور ہیں دل میں رکھتے ہیں میں حب علی آلی ظرف دل میں رکھتے ہیں میں حب علی آلی ظرف جب شراب ایسی ہو گلرنگ تو جام ایسا ہو یا علی کہتے ہی فوراں ہوئی مشکل آسان اس میں آزم کا اثر جس میں ہو نام ایسا ہو اس میں آزم کا اثر جس میں ہو نام ایسا یا علی کہتے ہوئی فوراں ہوئی مشکل آسان اس میں آزم کا اثر جس میں ہو نام ایسا ہو اور بخشوائیں گے غلاموں کو کھڑے ہو کے حسین بخشوائیں گے غلاموں کو کھڑے ہو کے حسین بخشوائیں گے غلاموں کو کھڑے ہو کے حسین شافع امت جد روز قیام ایسا ہو کربلا کو بھی عجب حق نے دیا اس دو شرف کربلا کو بھی عجب حق نے دیا اس دو شرف دیکھے کعبہ جسے حسرت سے مقام ایسا ہو دیکھے کعبہ جسے حسرت سے مقام ایسا ہو اور تیری اس نظم کا حرجہ ہے یہی شور نفیس کہ زبان ایسی ہو شیری تو کلام ایسا ہو اس میں رب دوئی ہو معاف کیے گا یہ میر صاحب کا کلام ہے مرسی آمیر صاحب کا نمک خان تکلم فساحت میری آج میں پڑھ رہا ہوں اس کو بسم اللہ نمک خان تکلم ہے فساحت میری نمک خان تکلم ہے فساحت میری اور نادق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری یہ میر صاحب فرما رہے ہیں میر صاحب فرما رہے ہیں نادق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری اور رنگ الٹے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری رنگ الٹے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری بید ملحظہ ہو کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور پانچمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں پانچمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں ملہدہو کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں بحر مواج فساحت کا تلا تم کر دوں بھئی گوں کو ماہر انداز تکلم کر دوں گوں کو ماہر انداز تکلم کر دوں گوں کو ماہر انداز تکلم کر دوں اور ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں ماہ کو مہر کروں اور ذروں کو انجم کر دوں درد سر ہوتا ہے برنگ نفر یاد کریں بل بلیں مجھ سے بل بلیں مجھ سے گلستہ کا سبق یاد کریں نعرے سلوہ ملعظہ ہو کہ اس سنہ خان کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مدہ میرسا فرمائے ہیں کہ اس سنہ خان کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مدہ جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مدہ جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مدہ باپ مدہ کا مدہ ہے دادا مدہ باپ مدہ کا مدہ ہے دادا مدہ ام زی قدر سنہ خانوں میں یکتا مدہ جو انعیت الہی سے ہوا نیک ہوا نام بلتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا تباہ ہر ایک کی موضوع تباہ ہر ایک کی موضوع قد زیبہ موضوع صورت سرو ازل سے ہی سراپا موضوع نظر بے سجا نہیں نظم مولا موضوع نظر بے سجا نہیں نظم مولا موضوع اور کبھی سکتا نہیں آسکتا کبھی سکتا نہیں آسکتا کبھی سکتا نہیں آسکتا کجا نہ موضوع کبھی سکتا نہیں آسکتا کبھی سکتا نہیں آسکتا کجا نہ موضوع نعرے سلوات نعرے سلوات کبھی سکتا نہیں آسکتا کجا نہ موضوع بجت تولے اقل کی میزہ میں جو فہمیدہ ہے تولے اقل کی میزہ میں جو فہمیدہ ہے اور بعد جو مو سے نگلتی ہے وہ سنجیدہ ہے جو مو سے نگلتی ہے وہ سنجیدہ ہے نعرے سلوات ملازہ ہو کیوں نہ ہو بندہ موروسی مولا ہوں میں کیوں نہ ہو بندہ موروسی مولا ہوں میں قلزم رحمت مابود کا قطرہ ہوں میں جس میں لاکھوں دور مرجاں ہیں وہ دریا ہوں میں جس میں لاکھوں دوریں مر جاں ہیں جس میں لاکھوں دوریں مر جاں ہیں وہ دریا ہوں میں مدہ خانے پسر حضرت زہرہ ہوں میں مدہ خانے پسر حضرت زہرہ ہوں میں بھئی وس جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں وس جوہر کا کروں یا صفتِ ذات کروں اپنے ردبے پر نہ کیوں آپ مباہات کروں نعرہ سلوات مبتدی ہوں مبتدی ہوں مجھے توقیر اتا کر یا رب شوقِ مددہی شبیر اتا کر یا رب سنگ ہو موم سنگ ہو موم وہ تقریر اتا کر یا رب سنگ ہو موم وہ تقریر اتا کر یا رب اور نظم رونے کی تاثیر اتا کر یا رب جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو لفظ مغلق نہ ہو گنجگ نہ ہو تاقید نہ ہو ایک بار اور دور پڑھیں حمدنواری محمد ملحظہ ہو کہ قدم فکر سے کھائچوں جو کسی بسم کا رنگ قلم فکر سے کھائچوں جو کسی بسم کا رنگ شم تصویر پر گرنے لگیں آ آ کے پتنگ شم تصویر پر گرنے لگیں آ آ کے پتنگ صاف حیرز زدہ مانی ہو یہ حیرز زدہ مانی جو ہے یہ دونوں آرٹس تھے اس زمانے کے زبردست آرٹس تھے صاف حیرز زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ بہزاد اور مانی یہ دونوں آرٹس تھے صاف حیرز زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ صاف حیرز زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ اور خون برستہ نظر آئے خون برستہ نظر آئے جو دکھاؤں صاف حیرز زدہ مانی ہو رضم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی رضم ایسی ہو رضم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی اور بجلیاں بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی رضم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی ملحظہ ہو کہ روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی لبو لہجہ وہی سارا ہو مطانت ہو وہی اور سامئین جلد سمجھنے جسے سامئین جلد سمجھنے جسے سنعت ہو وہی سامئین جلد سمجھنے جسے سنعت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی سامعین جلد سمجھ لیں جسے سنت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی لفظ بھی مرزو کہ لفظ بھی چست ہو مضمون بھی آلی ہوئے لفظ بھی چست ہو مضمون بھی آلی ہوئے اور مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے مرزو ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لیے ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے اور تیرگی تیرگی بد ہے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے زیب ہے خالص یا چہرہ گلرو کے لیے زیب ہے خالص یا چہرہ گلرو کے لیے دانت آکس کے فساحد بکلام دارد ہر سخن موقع ہر نکتہ مقام دارد ملحظو کہ بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا بزم کا رنگ جدا اور رزم کا میدان ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا انواں ہے جدا مختصر پڑھ کے رلا دینے کا مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامہ ہے جدا دب دبا بھی ہو فساحد بھی ہو توصیب بھی ہو دل بھی محضوظ ہوں رقد بھی ہو تعریف بھی ہو نعرے سلوات مرسیہ اب شروع ہو رہا ہے ملحظو ماجرہ صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں ماجرہ سبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنجو اندو ہو مصیبت کا بیان کرتا ہوں اور تشنا کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں جانساروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں جن کا ہمتہ نہیں ایک ایک مساحب ایسا جن کا ہمتہ نہیں ایک ایک مساحب ایسا ایسے بندی نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا صبح صادق کا ہوا چرخ پا جس وقت ظہور زمزمیں کرنے لگے یعو دے الہی میں تجور اور مثل خرشید برامد ہوئے خیمے سے حضور مثل خرشید برامد ہوئے خیمے سے حضور یک بھئی یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور یک بھئی یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور شجحت میں یک بھئی یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور شجحت میں رخ مولا سے ظہور خق تھا شجحت میں رخ مولا سے ظہور خق تھا اور صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا ملعظہ بن سبو کا منظر ہے کہ تھنڈی تھنڈی وہ ہوائیں وہ بیابان وہ سہر تھنڈی تھنڈی وہ ہوائیں وہ بیابان وہ سہر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر اور اس نے اس نے فرش زمرت پہ بچھائے تے گوھر اس نے فرش زمرت پہ بچھائے تے گوھر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر اور دشت سے جھوم کے جب باہد سبا آتی تھی ساو گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی اللہ حضہ ہو کہ آئے سجادہ تاعت پہ امام دجہان آئے سجادہ تاعت پہ امام دجہان اس طرف تبل بجا یا ہوئی لشکر میں ازام اس طرف اس طرف تبل بجا یا ہوئی لشکر میں ازام وہ مسلح کی زبا جن کی حدیث و قرآن وہ مسلح کے زبا جن کی وہ مسلح کے زبا جن کی حدیث و قرآن وہ مسلح کے زبا جن کی حدیث و قرآن اور وہ نمازی کی جو ایمہ کے تنے پاک کی جان وہ نمازی وہ نمازی کے جو ایمہ کے تنے پاک کی جان محید ملہدہ ہو کہ زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں اور عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں نعرہ سلوات عرش آزم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی وجد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی وہ امامیں وہ قبائیں وہ عبائیں ان کی اور ہورے لیتی تھی بس شوق بلائیں ان کی ذکر خالق میں جو لب ان کے ہلے جاتے تھے غنچ فردوس کے شادی سے کھلے جاتے تھے کیا جوانانے خوشتوار تھے سبحان اللہ کیا رفیقانے وفادار تھے سبحان اللہ سب درو غازی و جرار تھے سبحان اللہ زاہدو عابدو عبرار تھے سبحان اللہ زن و فرزن سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نوازے کا ہو نہ دامن چھوڑا ہو نارے صلوار اللہ 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 سب درو کہ پھیری نہ زبان ہوتوں پر سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان ہوتوں پر نارے سلوہ نارے ہائی دلی نارے سلوہ سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان ہوتوں پر زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا کوئی اور دولت فقر و قناعت میں ابو ذر تھا کوئی صدق گفتار میں امار کا حمسر تھا کوئی صدق گفتار میں امار کا حمسر تھا کوئی حمضہ اثر کوئی مالک اشتر تھا کوئی ہمزہِ اصر کوئی ہمزہِ اصر کوئی مالکِ اشتر تھا کوئی بھئی ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شایدہ ہوں گے ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شایدہ ہوں گے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے نعرہ سلوات گو مصیبت میں تلا تم میں تباہی میں رہے سر کٹے پاؤں مگر راہِ الہی میں رہے اور یوں سر افراز وہ سب لشکرِ شاہی میں رہے جس طرح تیغے دو دم دستِ سپاہی میں رہے جس طرح تیغے دو دم دستِ سپاہی میں رہے اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو اور آبرو ساخیِ کوسر نے عطا کی ان کو موم فولاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداس اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز سر تو سجادوں پہ تھے عرشِ مولا پا نماز سر تو سجادوں پہ تھے سر تو سجادوں پہ تھے عرشِ مولا پا نماز اور شیر دل منتخبِ دہر وحید و ممتاز چان شرمندہ ہو چان شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے چان شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مسلی ایسے نہ رہے سلوات جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار کس کے کمروں کو بس شوخ لگائے ہتھیار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پا شہِ عرش وقار علمِ فوج کو عباس نے کھولا ایک بار دشت میں نکھتِ فرداؤ سے بری آنے لگی اور عرش تک عرش تک اس کے پھرہرے کی ہوا آنے لگی لہر وہ سبز پھرہرے کی وہ پنجے کی چمک لہر وہ سبز پھرہرے کی وہ پنجے کی چمک شرم سے عبر میں چھپ جاتا تھا شرم سے عبر میں چھپ جاتا تھا خرشید فلک وہ کہتے تھے سلی علا کہتے تھے سلی علا عرش پا اٹھ اٹھ کے ملک کہتے تھے سلی علا عرش پا اٹھ اٹھ کے ملک دنگ تھے سب وہ سما سیتہ سما تابہ سمک دنگ تھے سب وہ سما سیتہ سما تابہ سمک کہ یہ پستیو سے جو عوج ہما نے دیکھا پھئی وہ سماں پھر نہ کبھی ارض و سماں نے دیکھا وہ سماں پھر نہ کبھی ارض و سماں نے دیکھا دنگ تھے سب وہ سماں تابہ سمک اور کئی پستیو سے جو آج ہما نے دیکھا وہ سماں پھر نہ کبھی عرض و سماں نے دیکھا نعرہ سلوات وہ علمدار کہ جو شیرِ الٰہی کا خلف وہ علمدار کہ جو شیرِ الٰہی کا خلف گوہرِ بحرِ وفا نعرہ دین در نجف فخر حمزہ سے نمودار کہ جعفر کا شرف اور کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیبِ کلف کس طرح چاند کہوں کس طرح چاند کہوں کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیبِ کلف کس نے پایا تھا جو تھا جاؤ حشم ان کے لیے کس نے پایا تھا جو تھا جاؤ حشم ان کے لیے یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے یہ علم کے لئے تھے اور علم ان کے لئے نعرہ سلوات سر و شرمائے قد اس طرح کہا قامت ایسی اصداللہ کی تصویر تھی صورت ایسی شیر نعروں سے دہل جاتے تھے سولت ایسی جا کے پانی نہ پیا نہر میں حمت ایسی جا کے پانی نہ پیا نہر میں حمت ایسی جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی تھے علم دار مگر بچوں کی سقائی کی تھے علم دار مگر بچوں کی سقائی کی نعرہ سلوات ملہدہ ہوگی کہ وہ بس تھوڑی سی اور دہمت تھوڑی سی وہ بہشتی نے کیا جس کو وفا کہتے ہیں وہ بہشتی نے کیا جس کو وفا کہتے ہیں سب انہیں عاشق شاہ شہادہ کہتے ہیں جو بہادر ہیں وہ شمشیر خدا کہتے ہیں جو بہادر ہیں وہ شمشیرِ خدا کہتے ہیں بھئی ان کو قبلہ تو انہیں قبلہ نمہ کہتے ہیں ان کو قبلہ ان کو قبلہ تو انہیں قبلہ نمہ کہتے ہیں بید ملہدہ ہو کہ عشق سردار و علمدار کا افثانہ ہے عشق سردار و علمدار کا افثانہ ہے وہ چراغیں رہے دی ہیں تو یہ پروانہ ہے وہ چراغیں رہے دی ہیں تو یہ پروانہ ہے ایک طرف اکبر محروس جوانی نایاب کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شائلہ کو ہجاب آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شائلہ کو ہجاب جس نے ان گیسووں میں رخ کی زیا کو دیکھا شب میراج میں محبوب خدا کو دیکھا شب میراج میں جس نے ان گیسووں میں رخ کی زیا کو دیکھا شب میراج میں محبوب خدا کو دیکھا نعرے سلوات یک ب یک تبل بجا یک ب یک تبل بجا فوج میں گرجے بادل یک ب یک تبل بجا فوج میں گرجے بادل کوہ تھر رائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل اور مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل وہاں کے چاووش بڑھانے لگے دل لشکر کہا اور فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کہا نعرہ سلوات شور میدانیوں میں تھا کہ دیریرو نکلو شور میدانیوں میں تھا کہ دیریرو نکلو نیزہ بازی کرو رہواروں کو پھیرو نکلو نہر قابو مہب پیاسوں کو گھیرو نکلو غازیوں سب سے پڑھو غول سے شیرو نکلو رستموں دادے وغا دو کہ یہ دن داد کا ہے سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے سامنے بڑھ کے یکا یک سفے کفار آئی جھوم کر تیرہ گھٹا تاروں پہ ایک بار آئی روز روشن کے چھپانے کو شب تار آئی اور تشنا کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی تشنا کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی حس کے مو بھائی کا شاہ شہدہ نے دیکھا حس کے مو بھائی کا شاہ شہدہ نے دیکھا اور اپنے آقا کو بحسرت رفقہ نے دیکھا اپنے آقا کو بحسرت رفقہ نے دیکھا عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو مسلحت ہو تو رضا دیج یہ غم خاروں کو جنب پر صاحب مولا سے فرما رہے ہیں کہ مسلحت ہو تو رضا دیجئے غم خاروں کو روسیاوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں وہ مو پہ چڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں وہ مو پہ چڑھے آتے ہیں روسیاوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں ہم جو خاموش ہیں وہ مو پہ چڑھے آتے ہیں شاہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور شہاہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی حوث ہے نہ شجاعت کا غرور جنگ منظور نہ تھی ان سے پاب ہوں مجبور جنگ منظور نہ تھی ان سے پاب ہوں مجبور خیر لڑ لو کہ ستا آتے ہیں یہ بے جرم و قصور خیر لڑ لو کہ ستا آتے ہیں یہ بے جرم و قصور زبا کرنے کے لیے لشکر ناری آئے کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے حکم پانا تھا حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی بڑھے یہ لوگ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی واری حرب خوشہ ضرب زہ جانبازی واری حرب خوشہ ضرب زہ جانبازی اور اُل گیا ہاتھ بڑھا جو پئے دس اندازی اُل گیا ہاتھ بڑھا جو پئے دس اندازی تنوں سر لوٹتے ریتی پر نظر آتے تھے تنوں سر لوٹتے ریتی پر نظر آتے تھے ایک حملے میں قدم فوج کے اُٹ جاتے تھے ایک حملے میں قدم فوج کے اُٹ جاتے تھے باد غیروں کے عزیزوں نے کیا عظم نبرد باد غیروں کے عزیزوں نے کیا عظم نبرد سر کو نہڑا کے بھرا سپتے نبی نے دم سرد خوب اُٹتی تھی کبھی سینے میں دل میں کبھی درد اور سرخ ہوتا تھا کبھی چان سا چہرہ کبھی زرد سرخ ہوتا تھا کبھی چان سا چہرہ کبھی زرد کوئی گلرو کوئی گلرو تو کوئی سرو سہی بالا تھا ارے وہ بچھڑنے لگے گودی میں جھنے پالا تھا وہ بچھڑنے لگے گودی میں جھنے پالا تھا ظلفوں والا تھا کوئی کوئی مرادوں والا ظلفوں والا تھا کوئی کوئی مرادوں والا کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا چان سا موں جو کسی کا تھا تو گیسو حالا ارے کوئی قامت میں بہت کم کوئی قدمیں بالا نوجوان کونسا خوش روح و خوش انداز نہ تھا کتنے ایسے تھے کہ سبزہ بھی آغاز نہ تھا کتنے ایسے تھے کہ سبزہ بھی آغاز نہ تھا یہی ہنگامہ رہا صبح ستہ وقت زبال لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قطع مورچہ سب مورچہ سب پہو بالا تھے پرے سب پہ مال سرخ روح خل سے اٹھے عصد اللہ کے لال بیت مرہضہ ہو کہ سرخ روح سرخ روح خل سے اٹھے عصد اللہ کے لال کھیت ایسے بھی ذرا جنگ میں کم پہتے ہیں کھیت ایسے بھی جنگ میں کم پہتے ہیں جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں بس چند بہت مصحابی کی مرہضہ ہوں کہ دو پہر میں وہ چمن بعد خزانے لوٹا پتہ پتہ ہورتہ راستو بوٹا بوٹا باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا ارے ابن زہرہ کی کمر جھگئی بازو ٹوٹا پھر نہ یاور نہ وہ جہباز نہ وہ شہدہ تھے ارے عصر کے وقت عصر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے عصر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں جوہرے تیغ شہن شاہ نجف دکھ لائیں مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائیں ارے کاٹنے آپ کا سرطن سے تو فرصت پائیں کاٹنے آپ کا سرطن سے تو فرصت پائیں پسرے ساس سے وعدہ ہے صلح لینے کا ارے حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے کا شہن نے فرمایا شہن نے فرمایا کہ سر کاٹ لو شہن نے فرمایا کہ سر کاٹ لو خاضر ہوں میں نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قاسر ہوں میں ارے فوج بھی اب نہیں بے یاور و ناصر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے کلمہ گویوں یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے کلمہ گویوں یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے کئی سیدانیاں خیمے میں ہیں پردے والی کئی سیدانیاں خیمے میں ہیں پردے والی جن کا ردبہ ہے زمانے میں ہر ایک پرحالی اب نہ وارث ہے کوئی سرپا نہ کوئی والی ارے ان کو دی جو کوئی رہ جائے جو خیمہ خالی یہ نبی زادیاں بے پردہ نہ ہوئیں جس میں اور ایک گوشہ ہو کہ سب بیٹھ کے روئے جس میں شیکین باتوں کا آدھا نے دیا جو کی جواب گر لکھوں اس کو تو ہو جائے جگر سنگ کا آب قلب تھرا گیا ہرگز نہ رہی زبط کتاب اور دیکھ کر رہ گئے گردوں کو شہے عرش جنام عشق خالی اسے کرتے ہیں جو دل بھر آئے آپ رونے کے لیے خیمے کے در پر آئے آپ رونے کے لیے خیمے کے در پر آئے بچاریا پاج مند ہیں اور یہ تھمکے چلائے کہ اے زینب و امہ کلسوم تم سے ملنے کو پھر آیا ہے حسین مظلوم اب میرے قدل کا در پر ہے یہ سب لشکر شوم ہاں جگہ دو اسے غشو جو سکینہ معصوم ہاں جگہ دو اسے غشو جو سکینہ معصوم نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے ارے کہہ دو آپ اسے کہ مرنے کو پیزر جاتا ہے یہ صدا سنتی حرم خیمے سے مستر دوڑے شیئی کی آواز پا سب بے قصو بے پر دوڑے گر پڑی سر سے ردائیں تو کھلے سر دوڑے بچے روتے ہوئے ماں کے برابر دوڑے رو کے چلائی سکینہ شہے والا آؤ میں تمہیں ڈھونٹی ہوں دیر سے بابا آؤ میں تمہیں ڈھونٹی ہوں دیر سے بابا آؤ آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری دیکھو تن بینے گلے تک میرے ہاں سو جائے آج یہ کیا ہے کہ بھولے میری خاطرداری اور ہاتھ پھیلا کے کہو آہ میری بیٹی پیاری ہاتھ پھیلا کے کہو آہ میری بیٹی پیاری مو چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تم اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم دیکھ کر پردے سے دیکھ کر پردے سے کہنے لگی یہ زینب زار ابن زہرہ تیری مظلومی کے ہمشیر نصار آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مریسو یار تم نے پالا تھا جسے ہم اسے کھو آئے ہیں اور علی اکبر سے جگر بند کو رو آئے ہیں بس آخری بند پڑھوں کہ مو دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینب مو دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینب گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو محلت زینب اور خیج لائی ہے سکینہ کی محبت زینب بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں سورة زینب نہ تو سر کھولو نہ مو پیٹو نہ فریاد کرو ارے بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو حفظ رضی اللہ مومین ومینات کی صحت لئے دعا کریے جو مومین ومینات پریشان ہوں ان کی مدد سرمائے اللہ اور جو بیمار ان کو صحت ہو جائے جو پڑھنے والے بچے ہیں انتحامی اچھے رمبرو کامیاب ہو جائیں اور یہ منحوس کرونا وائرس کی بیماری جل سے جل دور ہوتا ہے کہ ہم لوگی مجلس ماتم ازاغداری آسانی سے خود کریں موسیقی